السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج شب مراج کی رات ہے اور آپ سبھی کو میری طرف سے شب مراج کی بہت بہت مبارک بات آج شب مراج کے خاص موقع پر میں آپ کے سامنے ایک بک لے کر رہی ہوں اس بک کا نام ہے سیرت مصطفیٰ اور اس بک کو جو لکھک ہے وہ ہے اللامہ عبد المصطفیٰ آزمی علیہ زحمہ اس کتاب میں میں آپ کو پیش نمبر 458 پہ دیدارِ الٰہی آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطانی رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا میراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند تعالیٰ کو دیکھا اس مسئلے میں بزرگوں کا اختلاف ہے حضرت آئیشہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ میراج میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ان حجرات نے یہ فرمایا کہ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا بلکہ میراج میں حضرت زبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا کہ ان کے چھ سو پر تھے کچھ صلف مثلا حضرت سید بن زبیر تابعی نے اس مسئلہ میں کہ دیکھا یا نہ دیکھا کچھ بھی کہنے سے خاموشی فرمائی مگر صحابہ اکرام اور تابعین کرام اور تبع تابعین رجل اللہ عنہ کی ایک بہت بڑے زماعت نے یہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا چنانچہ عبداللہ بن حارس نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت کعبہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن ہم بنی حاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا اپنے رب کو مراز میں دو مرتبہ دیکھا یہ سن کر حضرت کعب نے اس جور کے ساتھ نارا مارا کی پہاڑیا گون جٹھی فرمایا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا اسی طرح حضرت ابو زر غفار رضی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اسی طرح حضرت مواز بن زبل رضی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا محدیث عبد الرزاق نکل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن بشری اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ یقینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا کچھ علماء نے نکل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مجھب تھا ابن اشحاق ناکل ہے کہ حاکم مدینہ مروان نے حضرت ابو خرائرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں اس طرح نکلش نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مجھب کا ماننے والا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا دیکھا اتنی دیر تک وہ دیکھا 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 کہتے رہے کہ ان کی سانسی ٹوٹ گئی صحیح بخاری میں حجت انس رضی اللہ عنہ سے شرائق بن عبداللہ نے جو مراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر تشریف لائے اور عزت والا زبار اللہ تعالیٰ یہاں تک قریب ہوا اور نزدیک آیا کہ دو کمانوں یا اس میں اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا بہرحال علماء اہل سنت کا یہی مسئلہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی رات میں اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ذات مقدسہ کا دیدار کیا اس معاملے میں روایت کے علاوہ ایک عقلی دلیل بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی شوقت و شان اور آن بان کے ساتھ اپنا مہمار بنا کر عرش آزم پر بلائیا اور اکیلے راج میں فَأَوْلَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا کے ناز و نیاز کی کلاموں سے سرفراج بھی فرمایا مگر ان بے پناہ انعیتوں کے بازود اپنے حبیب کو اپنا دیدار نہیں دکھایا اور پردہ فرمایا یہ ایک ایسی بات ہے جو مزاز عشق و محبت کے نستق مشکل ہی سے قابل قبول ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی شاندار میزبان اپنے شاندار مہمان کو اپنی ملاقات سے محروم رکھے اس کو اپنا دیدار نہ دکھائے یا عشق و محبت کا ذوق رکھنے والوں کے نزدیک بہت ہی ناقابل سمجھ بات ہے اس لئے ہم عشق والوں کا گروہ تو امام احمد بن حنبل کی طرح اپنی آخری ساز تک یہی کہتا رہے گا کی اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑو درود